باقبانپورا کے علاقے میں معمولی تلق علامی پر فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے دو موٹسائیکل سواروں نے حمزہ نامی نوجوان پر فائرنگ کی فائرنگ سے حمزہ اور اس کا دوست زخمی سروسز ہسپتال منتقل علامہ اقبال ائرپورٹ پر حجاج کے تیارے کو ٹیک آف کے دوران حادثہ قومی ائرلائن کی پرواز پی کے ٹو زیرو فائف سیون کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے کمال مہارس سے ٹیک آف کی بجائے ایمرجنسی بریکس لگا دی بوئنگ ٹریپل سیون کے چار ٹائرز زوردار دھماکے سے پھٹ گئے مسافروں کی چیخیں نکل گئیں کلمہ طیبہ کے ورد قومی ائرلائن کا انوکھا کام کل سے تیارہ خراب مسافر تحال خوار گزرشتہ روز تیارہ خراب ہونے کے باعث چھہتر مسافر ابیتہ کے ائرپورٹ پر خوار آدھے مسافروں کو دوسرے تیارے کے ذریعے جدہ روانہ کیا گیا قومی ائرلائنز انتظامیہ کا جھوٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا پھل روان کے علاقے میں مقتولین کے نماز جنازہ میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ پولیس کی ناقص حکمت عملی سامنے آگئی نماز جنازہ میں شریک تین ایس پی سینکڑوں پولیس اہلکار موتکتے رہ گئے پھل روان کا علاقہ گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سے گونج اٹھا علاقے میں شدید خوف و حراس صورتحال پھر کشیدہ منگل کی صبح قبل قتل فائرنگ سے پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا سانیہ پھل روان میں خون کی ہولی کھیلنے والوں کی تفصیلات لاہور نیوز پر مرکزی ملزمان افتخار علی اور جہانگیر کی تصاویر سنافتی کارڈ اور مقدمات کی تفصیلات موصول ملزم افتخار احمد ریکارڈ یافتہ دو ہزار پندرہ میں ناجائز اسلحے کا مقدمہ بھی درج ہوا ملزم بلدیاتی انتخابات میں وائس چیرمن کا امیدوار تھا پولس کا دو ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے میں صرف چھے روز باقی آئینی ٹاپر الیکشن کے بعد اکیس روز میں عراقین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا اجلاس تیرہ یا چودہ اگست کو گلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیرعالہ شفاف ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکرس نہیں دیئے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے اگلے الیکشن میں ٹکر دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب کہا تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این اے ایک سو اکتیس میں دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ مواطل ایک بار جو نتیجہ آ گیا وہی حتمی ہوگا جسٹس اجازال احسن کے ریمارکس پی ٹی آئی کے وکالہ نے ریٹرننگ افسر کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگا کر دیا ووٹوں کی گنتی رکوانے سے واضح ہو گیا ساری دال ہی کالی ہے عمران خان نے اپنی بوگس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی عمران جھرلو وزیر آزم اور ان کی حکومت دھاندی کی پیداوار ہوگی ساد رفیق کا ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکم الیکشن ایکٹ سے متاسادم ہے این اے ایک سو اکتیس میں منڈیٹ چوری ہوا ہمیں قانونی حق سے محروم کر دیا گیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کا رد عمر تین بار گنتی کے بعد بھی ساد رفیق ناکام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کریں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی معافتل کرنے کا حکم خوش آئند ہے فواد چہدری کا ٹویٹ خاجہ ساد رفیق نے خود پانچ سال سٹے آرڈر پر گزار دیئے اب الیکشن ٹربیونل میں جائیں حق اور سچ کی فتح ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پرشویب صدیقی کی میڈیا سے گفتگو خادہ آصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہائی کورٹ نے اسمانڈار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی جسٹرس مامون الرشید نے تحریک انصاف کے اسمانڈار کی درخواست پر سمات کی جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ اور پولس پر مبینہ تشدد کا معاملہ پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے ندیم بارہ کی آٹھ ساتھیوں سمیت زمانت منظور کیس کی سمات جج اقبال وڑائچ نے انصاداد دہشتگردی کی عدالت نمبر تین میں کی ملزمان کی پچاس پچاس ہزار روپے مچالکوں کے وز زمانت منظور کی گئی ملک جہنگیر بارہ، ذلفکار، بشارت، منظور، طیب، علیم ران اور دیگر کی زمانت منظور چپن کمپنیوں میں مبینہ کرپسن کا معاملہ نیب نے آہد چیما کی فیملی کی جائدادوں کا ریکارڈ ایف بی آر سے طلب کر لیا آہد چیما کی بیوی سائمہ آہد بیٹے عیسی آہد اور مصطفی آہد کا ریکارڈ مرتب کیا جانے لگا آہد چیما کے بھائی، بہن اور والدہ کے ریکارڈ کی بھی چھانبین ایف بی آر آئندہ ہفتے ریکارڈ نیب کو فراہم کرے گا نواز شریف مریم نواز کے اپرنس آفدر کی سزاؤں کا معاملہ کیس کی سماک کرنے والا ہائی کورٹ کا فل بینچ ٹوٹ گیا بینچ کے سربراہ جسٹس شمس محمود مرزا نے ذاتی وجوہات پر درخواست کی سماس سے معذرت کر لی نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو رسال نگران وزیر داخلہ شاکت جاوید کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات بولے پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائز انجام دیں بروقت کارروائی سے دہشتگردی پر قابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیر علا پنجاب سے بھی ملے یومی آزادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفنگ مشن بیوٹیفل لاہور مال روڈ پر کورا کر کٹ اور تھوک پھینکنے پر راہگیر سمیت 21 دکانداروں کو جرمانے ہزار روپے کے 21 چالان الڈیو ایم سی نے کی پود آتھارٹی کی شہر بھر میں کارروائیاں بھوگی وال میں معروف کوفتہ فیکٹری سیل کوفتوں کی تیاری میں گندے برتن اور استعمال شدہ بدبودار پیل استعمال کیا جا رہا تھا چار ہزار تیار ناقص کوفتے اور خام مال برامت کھڑک نالا پر کیچپ پروڈکشن یونٹ سیل نو سو کلو تیار کیچپ تین سو ساٹھ کلو مایونیز بھاری مقدار میں خام مال برامت چنگیا مسیدو میں داتا چکن سیل ایسیل سینٹر کو بھی ناقص سفائی پر سر بموہر کر دیا گیا لوہے کی قیمتوں میں عدم استحکام تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے مصری شاہ کے تاجروں کا ہنگامی اجلاس صدر لوہا مارکیٹ آمر صدیق بولے فرنس ملز کے ٹھیکہ دار افواہیں پھیلا کر کاروبار تباہ کر رہے ہیں لوہے کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو پندرہ روز کے لیے مارکیٹ بند کریں گے ڈی ایس پی ٹرافک شیخو پورا اور لیگی ایم این اے کے گارز کا رکشہ ڈرائبر پر مبینہ تشدد دوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلپ کے باہر اعتجاد پولیس اور لیگی ایم این اے کے خلاف نارے بازی ایمرجنسی کال پر پولیس کا فوری ایکشن لڑکے کو خودکوشی سے بچا لیا آخرین بلوک میں گھریلو جھگرے پر پندرہ سالہ عبد الرحمن کی ساتھ سے کود کر خودکوشی کی کوشش ڈالفن فورس نے کارروائی کرتے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیا جشن آزادی کی خوشیاں، رنگا رنگ تقریبات اور تیرہ اور چودہ آگست کی رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا کمیشنر کی زیر صدار یوم آزادی کی تیاریوں سے متعلق اجلاس شہر میں بڑے پیمانے پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کے انعاقاد کا فیصلہ ریلوے نے یوم پاکستان کا اہم ایونٹ فراموش کر دیا چودہ آگست پر آزادی ٹرین نہیں چلائی جائے گی صرف ریلوے سٹیشن کو ہی سجایا جائے گا مٹتی کے تابیز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرہ پاکستان پاکستان مسکرہ شکریہ پاکستان جوم ایزادی کی خوشیاں ہر سو سبز پرچموں کی بہار ملی نغموں کی گونج بازاروں میں گہمہ گہمی قومی پرچم جھنڈیوں اور سٹیکرز کی خرید و فروخت میں اضافہ گن پت روڑ پر لگے سٹالز پر بچوں اور بڑوں خراش نیشنل کالیج آف آرٹس میں قیام پاکستان کے حوالے سے تصویری نمائش چیپ سیکرٹری پنجاب اکبر حسین درانی کی ابتتاہی تقریب میں شرکت خوبصورت رنگوں سے جدو جہدے آزادی کی کمال منظر کشی حاضرین نے طلبہ کی مہارت کو خوب سراہا ایدے قربان کی آمد ایک سے بڑھ کر ایک سوہنا جانور منڈی میں موٹے تازے اور تگڑے جانور گاہکوں کے منتظر لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے منفصند جانور خرید میں لگے شاہی کلہ کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ بول سیٹی ایتھارٹی کے تحر شاہی کلہ کے سبزہ دار اور سہن میں مغلیہ دور کے روایتی پودے اور گھاس لگانے کا عمل جاری یونیورسٹیوں مینجمنٹ اور ٹکنالوجی لاہور میں لیڈرشپ کے موضوع پر سیمینار مکتب جامعات کے وائس چانسلرز کی شرکت مقررین نے یونیورسٹیوں میں لیڈرشپ کے پروگرام کو لازم قرار دیا مثالی درسگاہ میں داخلہ طلبہ خوشی سے نحال پنجاب گروپ آف کالجز میں فاسٹیئر میں داخلوں کی پہلی میرٹ لسٹ آویزہ طلبہ کا تعلیمی میدان میں عالی کرکندگی دکھانے کا عزید موسیقی اے تیفے اے پنجی کتے ہو یا پجاب کتے اے بیز گارڈ ہو یا بیز لاکھ گارڈ اے ابھی اندر جا اور اٹھا کر لے آؤ تے ادھر اور نامور ادھاکار محمود اسلم کے عزاز میں لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن میں تقریب حاضرین محمود اسلم کے چٹکلوں تلتیفوں اور فلمی دائیلوگ سن کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے موسیقی موسیقی